آپ کے پاس کسی مقصد سے آیا ہوں نوجوانوں دیزل اور پٹرول کے ابھی بات میں بات کرتا ہوں پہلے آپ نے میرا پہلے جس مقصد سے میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ نے تھوڑا سا صبر کر کے میری بات سنی ہے میں آج ابتاباد میں اپنی بہنوں کو خاص طور پر خراجت حسین پیش کرتا ہوں کہ ہمارے مخالف وہ یہ کہتے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہوگی لوگ نہیں نکلیں گے اسلام آباد میں یہ میرے بہادر نوجوانوں کے لیے تو خیر گرمی کچھ نہیں ہے ہماری بہنوں کے لیے بھی گرمی کچھ نہیں ہے انشاءاللہ کوشش تو انسان کرتا ہے کامیابی اللہ دیتا ہے لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ بیس تاریخ کے بعد جب میں اسلام آباد کی اپنی قوم کو کال دوں گا یہ میرا ایمان ہے کہ جتے مرضی بھی یہ کنٹینر کھڑے کرتے ہیں بیس لاکھ لوگ سے زیادہ اسلام آباد آئیں گے انشاءاللہ اپنے بات ذرا پھر سے کیونکہ یہ سارے ڈر ڈر کے اس جلسے کو دیکھ رہے ہوں گے ایک تو یہ نہ کہ آپ کی تعداد کتنی زیادہ اور جس طرح گرمی میں جڑ کے آپ سب کھڑے ہیں لیکن دوسرا جو ان کو خوف ہے وہ آپ کے جنون کا خوف ہے اسلام آباد میں ایک انسانوں کا جنون آنے والا ہے اور ایک آواز ہوگی اسلام آباد میں کہ ہمیں حقیقی ازادی چاہیے ہمیں امپورٹڈ حکومت نامنظور امپورٹڈ حکومت یہ ہے پت آباد یہ آپ کا جنون وہ نہیں ہونا ہے جو ہونا چاہیے امپورٹڈ حکومت کسی صورت یہ قوم ان ڈاکووکل جو امریکہ سے سازش کر کے ہمارے پہ بیٹھے ہیں کبھی سن قوم ان کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی اپنے والد ہمیں 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 لوٹے جہاں تک میری گنتی ہے پستون خواہ میں سے تصرف ایک لوٹا نکلا ہے اور جہاں تک مجھے بتایا گیا ابھی تاک وہ لوٹا پشاور آنے کی اس نے جلت نہیں کی انشاءاللہ جدر بھی یہ لوٹے جائیں گے پاکستان میں جدر بھی جائیں گے ان کو دو نعرے لگیں گے دو نعرے کیا ہیں ایک لوٹوں کو نعرہ لگے گا ضمیر فروش چور اور دوسرا نعرہ لگے گا غدار جدر بھی یہ جائیں گے ان کو پتہ نہیں کہ یہ دو ہزار بائیس کا پاکستان اس میں ہمارے نوجوانوں میں شعور ہے قوم بیدار ہے بڑے تو چھوڑو سکول کے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ لوٹا کیا ہوتا ہے انہوں نے ایک امریکی سادش کا حصہ بن کے امریکی سادش کا حصہ بن کے بائیس کروڑ پاکستانیوں کی منتخب حکومت کو سادش کے تیاد ہٹایا اور ان کے ساتھ شامل تھے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق نوجوانوں یہ کون تھے میر جعفر اور میر صادق جن کو نہیں پتا میں پھر سے بتا دوں میر جعفر جو مسلمانوں کا مغلوں کا سراج و دولہ تھا اس کا سپاہ سلار تھا کمانڈر انچیف تھا اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے خدداری کی سراج و دولہ سے مسلمانوں سے انگریز جیتے انگریزوں نے بنگال جو مغلوں کا سب سے امیر صوبہ تھا سب سے زیادہ پیسہ بنگال سے آتا تھا وہ صوبے کو میر جعفر کی وجہ سے انگریزوں کے غلامی میں گیا اور اسی جو سب سے امیر صوبہ تھا وہاں کہت پڑے انگریزوں نے اتنا لوٹا کہ لاکھوں لوگ بھوک سے مر گئے وہاں اور جب انگریز گیا دو سو سال بعد تو وہ بنگال ہندوستان کا سب سے غریب زوبہ بن گیا اور میر صادق وہ تھا جس نے ٹیپو سلطان سے آخر میں جا کے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی اور ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی اور میسور جو ٹیپو سلطان کی سلطنت تھی انگریزوں کی غلامی میں چلی گئی یہ غداروں نے آج یہ کیا پاکستان سے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر جو کسی سے برے تعلقات نہیں چاہتا جو کسی کے ملک کے خلاف نہیں ہے سب سے دوستی چاہتا ہے لیکن جو چاہتا تھا کہ ہماری فورن پالیسی ہمارے لوگ کے مفادات کی تحفظ کرے حفاظت کرے ہم اپنے لوگوں کو کسی ملک کے لئے قربان نہ کرے جس طرح انگریزوں امریکنوں کے ساتھ مل کے ہم نے جو ان کی جنگ لڑی اسی ہزار پاکستانیوں کی قربانی دی گئی ہمارا قبائلی لاکہ اوجڑ گیا سو ارب ڈالر سے زیادہ ملک کو نقصان ہوا میں کبھی اس طرح کی فورن پالسی ماننے کے لئے نہیں تیار تھا میں کبھی امریکنوں کو پاکستان میں بیسس دینے کے لئے تیار نہیں تھا میں کبھی امریکہ کی جنگ میں شامل ہونے کے لئے تیار نہیں تھا میں روس سے اگر میں روس کیا تو میں چاہتا تھا اور ہماری بات چال رہی تھی روس سے کہ تیس فیصد کم قیمت پہ روس ہمیں تیل دے تاکہ میں اپنے لوگوں کے لئے پٹرول اور فضل الرمان کو سستہ کروں اور اس کے علاوہ بیس لاکھ ٹن گندوں نے خرید دی ہیں روسیہ میں تیس فیصد کم قیمت پہ مل رہی تھی تو میرا میرا مقصد تو میری قوم ہے میں کیوں اپنی قوم کے مفادات کو امریکہ کے لئے قربان کروں تو ایپٹ آباد کے لوگوں میرے پاکستانیوں ان کو اس طرح کا امریکنوں کو پرائیم منسٹر نہیں چاہیے تھا وہ چاہتے تھے کلف کی دوران سر بڑھاؤ ایک ہی ٹیلی فون کی دھمکی میں چاروں رشانے چت اور ان کی جنگ میں شامل کر دیا وہ چاہتے تھے کہ چیری بلوسم جوتے پولش کرنے والا جو کہے وہ اس نے کیا کہا کہ بیگرز آر نوٹ چوزرز مطلب یہ جو بیکاری ہیں اس لیے ہمیں امریکہ کی غلامی کرنی پڑے گی شباہ شریف تم بیکاری ہو تم غلام ہو تم بزنے لو تم ڈاکو ہو تمہاری چوری کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے اور اپنے پیسے کو اپنے چوری کے پیسے کی اور اپنے بھائی کے اور اپنے خاندان کے چوری کے پیسے کی اور بھائی کے لیے آپ نے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے خاطر امریکہ کی غلامی کریں گے کسی غلط فہمی میں نہ رہو یہ قوم یہ قوم نوجوانوں یاد کراؤ یہ قوم جب بننے لگی تھی تحریک پاکستان تھا تو وہ کونسا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا یہ اس نعرے پہ بنی ہے چیری بلوسم بوٹ پولش شباہ شریف یہ اللہ کے سامنے دعویٰ کر بیٹھی ہے جب وہ کلمہ پڑتی ہے ایک مسلمان قوم تو وہ اللہ کے سامنے گوائی دیتی ہے کہ اللہ تیرے سامنے ہم کسی کے سامنے نہیں چکیں گے کیونکہ وہ شرک ہے وہ گناہ ہیں ہم اپنے اللہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں ہم نہ کسی سوپر پاور کو مانگتے ہیں ہمارا جو لیڈر دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر نہ آیا ہے اس سے پہلے نہ آ سکتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ان کی امت ہیں ہم تو ان کی امت ہیں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسلام اسلام مسلمانوں کو غیرت دیتا ہے لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے ہم کسی کے چوتے پالش کرنے والے نہیں ہیں اور انشاءاللہ اسلام آباد میں بیس کے بعد جب میں کال دوں گا تو ساری قوم اسلام آباد پہنچ کے ایک پیغام دے گی ایک ہی پیغام دے گی ایک ہی پیغام دے گی کہ امپورٹڈ حکومت نہ منظور اللہ چلتائے چلتائے سارے جو رہاں دے چلتائے سارے جو رہاں دے مچھے رن دیاں گا سارے ملتے دا پیسہ کھا گے نینے پر بے شرم نے مندے بھی نہیں لندن میں پاکستان میں بھی پاکستان میں بھی کوئی پاکستان نہیں ہے ہاں کہتے ہی مطرمہ فرماتی ہے کہ لندن تو چھوڑو پاکستان میں بھی کوئی پاکستان نہیں ہے میں نے ویسے جو شریف خاندان نے جھوٹ بولے ہیں میں نے کبھی کسی کو ایسے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا تو اچھا آپ نوجوانوں باشعور نوجوانوں دلیر نوجوانوں بینوں سنو ذرا میں آج اپنے میڈیا سے ایک سوال پوچھتا ہوں یہ جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے ساری چیزوں کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں تو میں اپنے میڈیا سے پوچھتا ہوں کہ کتنی دفعہ آپ مائک لے کے دکانوں میں اور بزاروں میں جا کے پوچھا ہے کہ مہنگائی ہے یا نہیں ہے ہماری باری تو چار روپے ٹوماتر بڑھتے تھا تو ساری بزاروں میں پھرنے شروع ہو جاتے تھے دیکھی جی کدھر ہیں نیا پاکستان تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا میڈیا ہمارے سے جو کر گیا اور ٹھیک ہے میڈیا کو کرنا چاہیے میڈیا کا کام ہے تنقید کرنا لیکن یہ جو اب امپورٹڈ حکومت آئی ہے اب تو مجھے مائک نہیں نظر آرہا کہیں جاتے ہوئے اب تو میڈیا کے میرے بڑے بڑے زبردست میڈیا کے ہمارے لوگ ہیں تو میں ذرا آج آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے ذرا مائک لے کے دکانوں میں تو جائیں بزاروں میں جائیں نوجوانوں کے پاس جائیں گھی کی قیمت پوچھ لیں کہ گھی کتنا ہے پوچھیں تو صحیح قیمتیں کدھر گئی ہیں بجلی کتنی ہیں اور ابھی ڈیزل اور پیٹرل کتنا ہے پوچھیں تو صحیح لوگوں سے نوجوانوں سنیں ذرا جب یہ ذرا سنیں ایران میں میں ذرا آپ کی تربیت بھی کرتا جاؤں تاریخ کا بھی بتاتا جاؤں تاکہ آپ میں اور شعور آئے سوشل میڈیا نے ویسے ہی آپ پہ شعور پیدا کر دیا ہے ایران میں انیس سو چوون کے قریب سنیں ذرا ایک ان کا بڑا تکڑا الیکٹڈ پرائم منسٹر آیا اس کا نام مصدق تھا مصدق الیکٹ ہو کے آیا ایران میں اسے پتا چلا کہ ایران کا جو تیل ہے وہ سارا تیل جو ایران سے نکلتا ہے اس کا سارا پیسہ امریکان اور برطانیوں کی تیل کی کمپنیز وہ ساری پیسہ بنا رہی ہے اور ایران کے لوگوں کو مل کچھ نہیں رہا کیونکہ وہ عوامی پرائم منسٹر تھا اس جو تیل کی جو تیل ایران سے نکال رہی ہیں ان کو وہ نیشنلائز کرے گا تاکہ پیسہ نفع ایران کے لوگوں کو ملے بجائے برطانی اور امریکن کمپنیز امریکہ کی سی آئی اے نے اور یہ سب آپ یہ ساری چیزیں آویلیبل ہیں یہ آپ کیونکہ یہ ریکورڈز دیک امریکہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو کرانا چاہیے رجیم چینج کرنی چاہیے انہوں نے سب سے پہلے چیز کی انہوں نے میڈیا کے اوپر پیسہ کھلایا میڈیا کو پیسہ دیا کہ تماتر مہنگے ہو گئے پیاز مہنگے ہو گئے اس کے خلاف مصدق کے خلاف پبلک کو اس کے خلاف کرنے کے لیے میڈیا کو اٹھایا پھر اس کے اندر اس کی پارٹی کے اندر جو سیاست دان تھے ان کو لوٹا بنانے کی کوشش کی پیسہ چلایا اور پھر انہوں نے جو اپوزیشن پارٹی سی ان اپوزیشن پارٹی کو کہا کہ ان کے خلاف مظاہرے کرو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ڈیزل کہہ رہے لانگ مارچ کروں گا اور کبھی نہ بلاول کہہ رہے میں لانگ مارچ کروں گا کبھی ساری گیارہ کی گیارہ پارٹیز منارہ پاکستان میں نکلی سولہ 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 عرب بلوسم بلوسم بوٹ پولش نے ایف آئی اے کا وہ سارے لوگ جنہوں نے تفتیش کی تھی ان کو نکال آئیس دے ان سے انتقام کہ کیسے تمہاری جورت ہے کہ میرے خلاف تم نے تفتیش کی کہیں نوجواروں دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوتا میں اپنی عدیہ سے پوچھتا ہوں کہ میں بڑے عدد سے پوچھتا ہوں کہ اتوار کو تو آپ نے سوہ موٹر ایکشن لے لیا آپ نے رات کے بارہ وجہ عدالتیں کھول لی لیکن یہ جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے کسی جمہوریت میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایف آئیے میں سولہ عرب روپے کے کیسز ڈاکا سولہ سو کور روپے کا یہ باپر شباز شریف اور اس کے بیٹوں پہ اور آپ اس میں کچھ نہیں کر رہے ہیں ملک کا سولہ سو کور روپے چوری ہو اور اوپر وہ پٹھا دیں بلے کو پٹھا دیں دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے کون سی میں آج نوجوانوں یہ سن لیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے پندرہ سو سال پہلے تقریبا کہا کہ قوم تباہ کب ہوتی ہے جب چھوٹے چوروں کو آپ جیلوں میں ڈالتے ہیں اور بڑے ڈاکوں کو آپ کا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے اب دیکھیں عبداللہ نوجوانوں سنیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مدینہ کی ریاست بنا کے ایک ایسی مثالی ریاست بنائی کہ سو کئی سو سدیوں تک کئی سو سال تک مسلمان دنیا کی امامت کی انہوں نے تو انہوں نے جب یہ کہا کہ چھوٹے چوروں کو جب جیل میں ڈالتے ہو اور بڑے ڈاکوں کو آپ کا نظام نہیں پکڑ سکتا قوم تباہ ہو جاتی ہے چھوٹے چور سائیکل چوری کرے گا بینس چوری کرے گا موٹر سائیکل چوری کرے گا ہاں ملک میں تو مشکل پڑے گی لیکن قوم نہیں تباہ ہوگی قوم تب تباہ ہوگی جب ارب و روپیہ ملک سے چوری کر کے اور جب اب ارب و روپیہ چوری کرتے ہیں آپ بستر کے نیچے نہیں رکھ سکتے آپ بینک میں نہیں ڈال سکتے آپ کو ملک سے باہر بیجنا پڑتا ہے اور جب اب ملک سے پیسہ باہر بیجتے ہیں ڈالر رہتے ہیں جب ڈالر خرید کے ملک سے پیسہ باہر بیجتے ہیں ڈالر کی کمی ہوتی ہے جب ڈالر کم ہوتا ہے تو روپیہ گر جاتا ہے ڈالر اوپر چلا جاتا روپیہ نیچے جب روپیہ گرتا ہے اور جیسے یہ آئے ہیں روپیہ گرنا شروع ہو گیا جب روپیہ گرتا ہے نوجوانوں تو مہنگائی ہوتی ہے سب چیز مہنگی ہو جاتی ہے غربت ہوتی ہے ملک تباہی کی طرف چلا جاتا ہے آج ایک ایک دنیا میں ملک جو غریب ہے ان سارے ملکوں میں ایک چیز ہے ان کے پیسے والے لوگ پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں اور ان کا انصاف کا نظام ان کو نہیں پکڑ سکتا کس میں کہا تھا کہ ازان بجرا ہے ازان کے دو منٹ سانس لے لو ابھی میں نے آپ سے آخر میں دو تین بڑی ضروری باتیں کر رہی ہیں میں نے آپ سب کو تیار کرنا ہے اسلام آباد کے لیے اور اس میں ہمارے خاندان بھی آئیں گے فیملیز آئیں گی سب سے زیادہ میرے جلیر نوجوان آئیں گے اور پختون خواہ کیونکہ آپ اسلام آباد کے سب سے قریب ہیں تو مجھے سب سے زیادہ میں پختون خواہ کے لوگوں کو وہاں دیکھنا چاہتا ہوں اور میرے لئے نینی آنا آپ نے آپ نے اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے آنا ہے آپ نے قائد عظم کا پاکستان بنانے آنا ہے ہوگی آزان اچھا جی نوجوان سنو ذرا میری بات اب میں اپنی بات کی ختم کرنی طرف جا رہا ہوں دیکھیں ہمارا ملک بنا تھا ایک بڑا خواب تھا کہ ہم نے جو علامہ اقبال نے کہا کہ ہم نے ایک اس کو مثال بنانا تھا اسلامی ریاست جو مدینہ کے ریاست کے طرز پہ اصول پہ کھڑا ہونا تھا اس لئے اگر ہم یہ امپورٹڈ حکومت یہ کرپ لوگ یہ ڈاکو یہ جس طرح وہ انٹیرئر منسٹر قاتل اگر ہم نے ان کو تسلیم کر لیا یہ ہم پاکستان کی خواب سے سب سے بڑا دھوکہ کریں گے اس لئے آپ جب اسلام آباد آئیں گے تو ہم نے فیصلہ کریں گے ہم ساری قوم کو بتائیں گے کہ ہمیں آزادی چاہیے غلامی نامنظور ہمیں ہمیں رائے حق چاہیے ہم عمر بن معروف پر چلنے والے ہیں ہمیں اللہ کا حکم ہے اپنا بعد ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو عمر بن معروف ونہی انال منکر برائی کے خلاف اچھائی کے ساتھ جو میں بار بار کہتا ہوں نیوٹرل دینے کی بننے کی نیوٹرل بننے کی اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی ہم اچھائی کا ساتھ دیں رائے حق پہ چلے انصاف کے لئے کھڑے ہوں لیکن اللہ نے ہمیں یہ اجازت نہیں دی کہ میں کہوں نہ میں تیتر ہوں نہ میں بٹیر ہوں میں تو نیوٹرل ہوں میں بار بار کہتا ہوں نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں انسان کو تو اللہ کو جواب دینا ہوتا ہے اس نے تو دنیا میں بھیجا ہے اور اس نے آپ کو کہا ہے کہ آخرت میں میں تمہارے سے جواب لوں گا کیا تم رائے حق پہ چلے کیا تم انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے کیا تم نے ظلم کا مقابلہ کیا کیا تم نے نائنصافی کے خلاف جہاد کی کیا تم نے اپنی ازادی کے لیے کیونکہ اللہ نے تو آپ کو لا الہ اللہ کے بعد ازاد کر دیا کیا آپ نے ایک امپورٹڈ حکومت کے خلاف جت و جہد کی پوچھے گا اللہ آپ سے آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے نہیں جی میں تو نیوٹرل ہوں آپ کو اس نے یہ اجازت نہیں دی جانوروں کو آپ دیکھتے ہیں پروگرامز میں بڑا شیر آ کے کسی حرن یا کسی جانور کو پکڑ لیتا ہے کوئی اس کو پچانے نہیں آتا کیونکہ وہ نیوٹرل ہیں سارے انسان کو اس نے اجازت نہیں دی انسان کو اس نے کہا ہے آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہوں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہوں جھوٹ کے خلاف کھڑے ہوں آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں اور برائی کے خلاف جہاد کریں آپ کبھی بھی جب آپ تسلیم کریں گے کہ ساٹھ فیصد کیبنٹ زمانت پہ ہے پرائیم علاوہ نون لی کو کوئی ملتا نہیں ہے ادھر آسف زرداری زمانت میں ہے اس کی رانہ سناولہ زنا مانت پہ ہے تو یہ جب جس ملک کے اوپر چور ڈاکو قاتل اوپر بیٹھ جائیں نوجوانوں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور ہم سب پہ فرض ہو جاتا ہے ظلم اور نائنصافی کے خلاف کھڑے ہو تو میری میری ساری آپ کو آج پیغام ایک ہی ہے تیاری کریں بیس تاریخ کے بعد اب بھی میں آپ کو کال دوں ہاتھ کڑا کر کہ بتائیں کہ آپ چیار ہوں گے اس کے لیے جو وہاں نہیں پہنچ سکتے وہ اپت آباد میں نکلیں آپ سب نکل کے بتائیں امریکہ کو بھی پیغام جائے کہ یہ غلام قوم نہیں یہ ازاد قوم ہے اور ہم ہم چیری بلوسم کو بالکل تسلیم نہیں کریں گے اور یہ جو اس نے آکے کہا کہ میں اپنے کپڑے بھی اتار دوں گا آٹا سستہ کرنے کے لیے خدا کے واسطے شباز شریف یہ ڈرام ختم کرو تمہیں لوگ پچھان گئے ہیں بڑی بڑی ہیٹ پہن کے کبھی کدھر پھڑ رہا ہے یہ ڈرام کر رہا ہے کہ میں 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 اپنی کپڑے اتار دوں گا شباز شریف خدا کے واسطے کپڑے نہ اتار خود ہی نیچے کر دیں گے ڈرام ڈرام ٹائم چلا گیا شباز یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ہر روز یا تمہارا جھوٹ پکڑا جاتا ہے جہاں وہ مریم کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے جلسہ کیا ابھی پچھلے دنوں میں کدھر پنڈی گیپ میں چار بجے جلسہ تھا کوئی لوگ ہی نہ نکلے لوگ ہی نہ نکلے پھر بڑی دور دور سے لوگوں کو لاکھے اندھیرے میں جلسہ کر کے اور جھوٹ کا پلندہ کہ میری پاکستان تو انگلینڈ تو چھوڑے پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے اچھا اب آخر میں ایپٹ آباد باپ کا میں شکریہ دا کرنا چاہتا جس طرح آپ نے جس طرح آپ نے ہمیں الیکشن جتائی شکست دی کہتے تھے کہ نون لیگ کا گھڑا ہے نون لیگ یہ آج میری بات سن لو الیکشن سے نہ بھاگو جب بھی الیکشن ہوگا تم سمجھتے ہو کہ تم سنٹرل پنجاب میں رہ گئے ہو تمہیں سنٹرل پنجاب میں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی کیونکہ اس پنجاب کے پاکستان کے لوگ غیرت مند لوگ ہیں ہم 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 بوٹ پولشروں کو ساتھ نہیں چلتے ہم امریکہ کے غلاموں کے ساتھ نہیں چلتے ہم ڈاکو کے ساتھ نہیں چلتے یہ قوم یہ قوم اب تیار ہے پچھتر سال کے بعد میری قوم تیار ہے اس پاکستان کی طرف جانے کے لیے جو ہمیں قائد اعظم جس پاکستان کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی اس پاکستان کے لیے ہم تیار ہیں اور انشاءاللہ جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے جب اسلام آباد میں بیس لاکھ لوگ پہنچیں گے تو وہ پاکستان ہم سب کو نظر آنا شروع ہو جائے گا پاکستان زنداباد موسیقی